اور یہ داستان شروع ہوتی ہے راجستان کے ایک ٹھکانے سے جہاں ایک تھاکرستان کی بہت بڑی حکومت تھی تھاکرستان اپنے علاقے کے بہت مشہور تیرنداز نشان باز تھے اور بلا ناغا جانا دربی برسات تیرندازی کی مشک کرتے تھے اور وہ ایسے یہ انت سوا موہا دھو کر اپنی کھکرائن کا ہاتھ پکڑ کر لے گا کر چھت پر کھڑا کرتے ایک سو آٹھ کرم دور گن کر جاتے اور پھر کمان ساتھ کا تیر جو چھوڑتے تو تیر زنزن دندن کرتا ہوا سیدھا تھکرائن کی نت کے آر بار نکل جاتے ہر تیر کے ساتھ تھکرائن بیشاری موت کو آتے اور گزرتے آتے اور گزرتے دیکھا کرتی ہر تیر کے ساتھ اس کا جدر اچھر کے دل میں دل اچھر کے حلق میں آ جاتا ہجی ذرا سا نشانہ چھوکا رہی کہ اس کا کام تمام گر اور چنتہ غور پریشانی سب اناجوں کے بھاری ہیں گرائن بیشاری کا گورا لنجلس کے کالا پڑ گیا دانہ پانی جسم کو لبنا بند ہو گیا ہر وقت زندن دندن تیروں کی آواز کانوں میں آتی رہتی ہمیں کیا برا تھا مرنہ اگر ایک بار ہوتا مگر یہ روز کا ایک سو آٹھ بار کا مردہ بند ہوگی ہے کہتا نہیں ہے کہ کھاکرائن نے کبھی کھاکرستان سے اپنی بات کہنے کی کوشش نہ کی ہو پر خاکرستان کا قدر اتنا زیادہ اونچا تھا اتنا بلند اور اتنا بالا تھا کہ کھاکرائن کی آواز ان کے کان تک پہنچ ہی نہیں پاتی اگر ایک آدھ بار کڑی پہنچ بھی جاتی تو بمک کے کہتے ہیں کیا بات کر رہی ہے ہم تمہارے کہنے سے اپنے روز کی مش چھوڑ دیں ارے وہ آتی ہی کیا جو عورت کی بات میں چلے ارے میں تو کہتا ہوں وہ مرد ہی نہیں ہے میں یہ جو کب بیگن کا بھرتا ہے اس پہ کھاکرائن کہتی میں ایک اتنا سی عورت ہوں میں آپ سے روز روز کے مشک کے کابل نہیں ہوں میں آپ سے انتظار کرتی ہوں تب کھاکر سا بابک کے کہتے تم ادنا کیسی ہو شکتی ہو ارے تم اتنے بڑے ٹھکانے کے اتنے بڑے کھاکر کی اتنی بڑی کھاکرائن ہو یہ کہہ کے زور کا کھاکہ لگاتے اور اپنی ہی ہسی کی آواز دیر تک سن کر کے بند بند مذکراتے رہتے حاضرین ایکن ہوا یوں کہ ٹھکانے کے منیجر کی بھتی جی تھکرائن سے نہیں آئی اب جو تھکرائن کا اس نے جھلسہ ہوا کملایا ہوا روپ دیکھا تو کہنے لگی ہائی ہائی جی جی یہ تمہیں کیا سر دنا لیا آپ کا ارے کچھ تو مو سے بولو کچھ تو پھوٹو پہلے تو ٹھکرائن نے اس کی بات کو نظر انداز ہو جیا اور جب بھتی جی کا اسرار بار بار بھگاری لہا تو آخر کار ایک سو آٹھ پیر نکالنے والی رولات اس کو سنائی تھی اس پر وہ تو چنچل الہرزی بھتی جی تھی کہنے لگی ہائی جی جی اگر میری شادی ہو اور میرا شوہر ایسے کرے تو میں کو اس کے ناک میں نکیل گال دوں اور اس کے مشکہ کسوا کے مسائل کے اگر سات چکر لگواؤں گھوڑے کا چارہ کلاؤں اور پیر کا دھوون پانی پلاؤں مردوے کو پر تھکرائن بیچاری کیا کر سکتے یہ بات اس کے جگر میں تیر کی طرح لگی اور بڑے لوگن کی اورتن کا کیا کام ہے گھونگٹ کار کے جو شوہر کہیں وہ کریں اور زندگی بھر اس کے پیچھے کن سے چلیں ایک دن کیا ہوا کہ ڈوس کا مہینہ تھا جالے کی کنکڑا کی تھن کی فاکو صاحب نے رنگ مہین میں داخل ہوئے تو یہ لکھنی لکھنی چاندی دیکھ کر ان کے دن میں معصوم سا خیال کونڈا ہائے اس چاندی رات میں نقصے تھیر نکالے جائیں تو جاہاں بھی اچھا ہائی گیا تھا لبک کے نیچے گئے ابورائن سے اپنی منشاہ زائر کی دل میں اس کے خیال آیا یہ تو رات ہے چاندی رات ہو اور چاندی رات کے ایشیے ہوتے کہ نقصے تھیر نکالے جائیں چاندی رات ہوتی ہے کہ نظرے نظرے سے کس تبو کریں دل دل کے تیر چلائیں اور یہ مردوہ چاندی رات کا استعمال نقصے تھیر نکالے جائیں میرے ایمانوں کو اپنا نسانہ دوست چھوٹ جاتے ہو جس دن تمہارا تھیر میرے جگر کے پار ہوئے تو اپنی منزل کو پہنچے پر ہمیشہ کی طرح ان کا یہ بیانگے مان تھا کھل کے سر کے اوپر سے نکال گیا کہ لگے کیا بات کرتی ہو ایک فیمرائن ہوگے ایک مستگی دکھاتی ہو جب ہمارے ساتھ ہاتھ پکڑ کے گئی جاگے شرک پہ خرار کیا ایک سواب قدم دور کن کر گئے اور تیر جو چھوڑا سن کر کے تیر نت کے آر پاہ موسیقا